اگر توایف کا مطلب پیسے لے کر عزت کا سودہ کرنا ہے تو پورا ملک ایک رنڈی کوٹھا ہے ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی بلکہ گوشت کی دکان ہوتی ہے اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے کتوں کی طرح ہیں جن کی حوث زدہ نظریں ہمیشہ گوشت پر ٹکی رہتی ہیں مرد بھی کیا عجیب شے ہے بیوی میں توایف جیسی ادائیں اور توایف میں بیوی جیسی وفاداری تلاش کرتا ہے مرد کی قربت بھی عورت کے حسن کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے میں اس معاشرے میں رہتا ہوں جہاں عموماً بڑے گھروں میں چھوٹے لوگ اور چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں ہر وہ چیز جہ تم سے چورا لی گئی ہے تمہیں حق حاصل ہے کہ اسے ہر ممکن طریقے سے اپنے قبضے میں لے آؤ پر یاد رہے کہ تمہاری کوشش کامیاب ہونی چاہیے افسانہ نگار اس وقت اپنا قلم اٹھاتا ہے جب اس کے جذبات کو صدمہ پہنچتا ہے کبھی محبت کی ہو تو جانو یہ محبت اداسی کا دوسرا نام ہے اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ناقابل برداشت ہے میں تحذیبوت و مدن کی ان سوسائٹی کی چولی کیا اتاروں گا جو ہے ہی ننگی میں اسے کپڑے پہنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا اس لیے کہ یہ میرا کام نہیں ہے درزیوں کا ہے اگر کوئی خدا ہے تو میری اس سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے تم یہ انسانوں کے قانون توڑ دو ان کی بنائی ہوئی جیلیں ڈھا دو اور آسمان پر اپنی جیلیں خود بناو خود اپنی عدالت میں ان کو سزا دو کیونکہ اور کچھ نہیں تو کم از کم خدا تو ہو رنڈی کا کوٹھا اور پیر کا مزار یہی وہ جگہ ہیں یہاں میرے دل کو سکون ملتا ہے ان دونوں جگہوں پر فرش سے لے کر چھت تک دھوکہ ہی دھوکہ ہے جو آدمی خود کو دھوکہ دینا چاہے ان کے لیے ان سے اچھا مقام اور کیا ہو سکتا ہے رنڈی کے کوٹھے پھر ماں باپ اپنے اولاد سے پیشہ کراتے ہیں اور مقبروں اور تکیوں میں انسان اپنے خدا سے وہ لوگ بے وکوف ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بندوں سے محضب کو شکار کیا جا سکتا ہے مذہب، دین، دھرم، یقین، عقیدت یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے جسم میں نہیں روح میں ہوتا ہے تکو اور گولی سے یہ فنا نہیں ہو سکتا اگر کوئی شخص رشمی کپڑے پہن کر آپ کو غربت کے صدباب بتانے کی جرت کرے تو اس کو اٹھا کر وہیں پھینک دیجئے جہاں سے نکل کر وہ آپ لوگوں میں آیا تھا